نمشکار ساتھیوں آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہارمونیم میوچک میں بہت بہت ساگت ہے اور ساتھیوں آج میں آپ کے لیے ایک ایسا بیڈیو لے کر کے آیا ہوں کہ یدی ابھی بھی آپ کو اگر سرگیان نہیں ہوا ہے تو ایک بار جرہ اس بیڈیو کو دھیان سے پورا آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ بغیر سرگیان کے ہارمونیم بجانا اتنا آسان نہیں ہے کوئی بھی گانا جب بھی آپ دھنگ سے نکال پائیں گے جب آپ کو سرگیان ہوگا اور سرو کی پہچان ہوگی اور آپ کی سرو پر ملیاں چلیں گی اور سرو پر پکڑ آپ کی ہوگی ٹھیک ہے جب بھی آپ کوئی بھی بھجن کوئی بھی آرتی کوئی بھی فلمی گیت کوئی سا بھی گیت آپ نکال سکتے ہیں تو ایسا کون سا ریاج ہے کہ جو ہم جلدی سے جلدی سرگیان ہو جائے تو ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہنا دیکھیں سر سے پہلے آپ کو جو میں ریاج بتانا جا رہا ہوں یادی آپ اس کا دو تین دن میں ایک ایک ریاج کا لگتار آپ کرتے ہیں دیکھ دو گھنٹے آپ ٹیم دیتے ہیں تو آپ کے سور کہیں بہت حد تک آپ کے سور پک کے ہو جانگے آپ کو سرگیان ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے بھی اسی طریقے سے سرگیان کیا ہوا ہوں تو سر سے پہلے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے کیبل اور کیبل ساتھ بٹن یاد رکھنے ہیں سدھ والے مدی سب تک کی پہلی کالی کو سا مانکے سا رے گا ما پا دھا نی اور یہ تار سب تک کا سا سا نی دھا پا ما گا رے سا تو اب ہم نے یہ پتہ کر لیا کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور یہ تار سب تک کا آٹھ یہ آٹھ بٹن ہے لیکن ہمیں سب سے پہلے کچھ نہیں کرنا ہے کیبل ایک کام کرنا ہوگا یہ جو ہمارا سا ہے اگر آپ نے اس سا کو پکا کر لیا یہ ایسا مانکے چلیے کہ سب سے بڑا سنگیت کا کوئی سب مطلب یہ جو سا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بھالا بٹن میں صرف سا کی بات کر رہا ہوں چاہاں یہ اس کو سامان لیجئے آپ چاہاں اس کو سامان لیجئے چاہاں اس کو سامان لیجئے یا اس کو سامان لیجئے صرف میں سا کی بات کر رہا ہوں کہ یدی آپ کا سا پکا ہو گیا تو آپ کے وہ ساتوں بٹن چھہوں بٹن جو بچتے ہیں وہ پکے ہونے میں زیادہ سمیں نہیں لگے گا یہ میری گرنٹی ہے آپ کیا کریں گے ست سے پہلے اس سا کو دبائیں گے سا جب تک آپ کی اس سا پہ آباز نہیں مل جائے آپ اس سا سے نہیں ہٹیں گے ٹھیک ہے تو میرا سا ملا ہوا ہے تو میں اس لیے مجھے جلدی ہٹنا پڑے گا بیٹیو زیادہ لمبا ہو جائے گا آپ کو دو منٹ لگیں یا تین منٹ لگیں اس کا فائدہ میں بتاؤں گا کیا ہوگا آپ کو جب آپ کی آباز اس سا پہ سیٹ ہو جائے گی تو آپ اگر جناسہ بھی اوپر جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے گلے پہ جور گیا ہے سمجھ گئے اور جیسے آپ اگر آباز اپنی ڈاؤن کرو گے تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ میری آباز میں تھوڑا دھیمہ بول رہا ہوں تو نیچے چلی گئی اس لیے میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ سا کو آپ کو ملانا ہوگا کس طرح سے پہلے آپ سور کو دبائیں گے پھر اس کو من سے تھوڑا سا بہار نکالیں گے گائیں گے ملائیں گے اپنی ڈاؤن سا 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 پھر آپ اپنی انگلی سا سے اٹھائیں گے پھر اپنے آپ مو سے گائیں گے سا پھر گائیں گے سا اور سرو پہ ٹچ کریں گے کہ ہماری آباز ساسی میں لے کے انتونے جا رہی ہے سا جب آپ کو تین چار منٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ رے پہنگلی رکھیں گے سا رے تو آپ کے دیماغ میں ترنت آ جائے گا کہ ہاں میں اوپر گیا ہوں دیکھئے سرگیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سرو پہ اپنا جو گلہ ہے اپنے جو ہوت ہیں اپنے جو موہ ہیں موہ کو مطلب آپ کو اپنی آواز کو اس کیبل ملانا ہوتا ہے اس کو سرگیان بولتے ہیں کہ ہمارا رے ہم لگائیں گے تو یہ رے کیسی آواز دے گا تو ہمیں کتنا موہ کھولنا پڑے گا اور کتنا ہمیں جو لگانا پڑے گا سرپ سرپ اور سرپ یہ ہوتا ہے سرگیان میں اور کوئی اتنا بڑا ہوا نہیں ہوتا ہے کہ ہم سے نہیں ہو جگا سا اب پھر رے دبائیں گے رے ٹھک ہے پھر سا پہ آ جائیں گے اب آپ رے کو نہیں دبائیں گے اب آپ کو گاہ کو دبانا ہے سا اب اس کے بعد پھر گاہ پہ جائیں گے یعنی میں آپ کو جلدی جلدی اس لئے بتا رہا ہوں پہلے آپ سا کریں گے پھر رے کریں گے پھر سا کریں گے پھر رے کریں گے ٹھک ہے اس کے بعد پھر آپ گاہ پہ جائیں گے مجھے کہ ایک بار بتاؤں گا اب ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا ساں گاہ گاہ تو جیسے آپ نے اس کو رے کو چھوڑ کے ساں کو چھوڑ کے آواز ملائی تھی بھی ایسی گاہ پہ ملائیں گے گاہ 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 کم سے کم پانچ منٹ اس کو اس کو آپ گاہ پہ لگائیں گے پانچ منٹ رے پہ لگائیں گے اپنی آواز پانچ منٹ سا پہ لگائیں گے ٹھیک ہے ساں گاہ ساں رے اس طریقے سے چیک کر تو بلائیں گے اس کے بعد سا سے جائیں گے ماں پہ پہلہ حال کسا آواز نکالیں گے اپنی اگر مل دی تو آواز بڑھا لیں گے دیکھئے گلے کی آواز بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسرے سرو پہ چلا گیا آواز میری سرو وہی ہے اور آواز بھی وہی کہہ رہی ہے آواز میں اپنا بھلی بڑھا لیا دے گی اب بھی ماں ہے اور اس کو بڑھا ہوں گا تو آواز بہی ہے ماں پہ جو اسے میں جوڑ سبجھا رہا ہوں تب بھی وہی ہے اور دھیرے کر رہا ہوں آواز میری ماں ہے لیکن میں نے اس کو بڑھایا نہیں ہے یعنی کہ میں نے گلے کو نہیں چڑھایا ہے کہ وہ آواز اوپر کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سا پھر سا پھر سا سا جرور پکا کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ جانگے پاپ ہے پاپ ہے ملائیں گے پہلا دھیرے سے ملائیں گے پاپ ہے ملائیں گے پاپ ہے ملائیں گے پاپ ہے ملائیں گے پھر سا سے دھا پہ جائیں گے آپ دھا تو میرے سور پکے ہیں تو میں مجھے پتایا کہ مجھے گلہ کتنا کھولنا ہے دھا میں اس کو بڑھا بھی سکتا ہوں گھٹا بھی سکتا ہوں دھا لیکن آواز میری سیٹ ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اگر آواز میں دھیمہ کر رہا ہوں تو سور سے بڑھا رہا ہوں پھر میرا بلکل پکا ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سا پھر ہم جائیں گے نی پہ نی اب آج اوپر لے جاؤں نیچے لے جاؤں لیکن سور سے نہیں بڑھگنا چاہیے ہمیں نی پھر سا اس کے بعد سا سے پھر تار سب تک کے سا پہ ہم چلے جائیں گے سا تو ساتھیوں اس طریقے سے آپ ابھی ہم گئے ہیں اس کے آرو میں اب آرو میں ہم نیچٹ ویڈیو میں لے کر آئیں گے کہ ادھر سے ہم کس طرح سے ریاج کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیے ملتے ہیں پھر کسی نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں آگے دیجئے نمشکار موسیقی